ہیلو ایبری بین ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ہمیشہ کی طرح بہت اچھوں گے تو گرمیوں کی موسم میں زتنا ہم سبھی گرمی سے پرشان ہوتے ہیں اتنا ہی مکھی مچھر سے پرشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے گھر میں ایسے بھن بھناتے رہتے ہیں خاص کر مکھیاں اگر کھانے پینے کی چیزیں کہیں پر بھی گر جاتی ہیں یا پھر کہیں گندگی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مکھیاں بھن بھناتے رہتی ہیں جو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا ہے اگر وہی مکھیاں کھانے پینے کی چیزیں پر بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مکھیاں ایک جگہ تو رہتی نہیں ہے وہ گندی چیزیں پر بھی بیٹھتی ہیں پھر وہی کھانے پینے کی چیزیں پر بیٹھے گی تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں تو آج میں گھرے لو نشکے شیئر کرنے والی ہوں جس کا استعمال کرتے ہی مکھیاں یا پھر مچھر یا کسی بھی طرح کی کیرے مکھوڑے گھر میں بلکل بھی دکھائی نہیں دیں گے جب گرمی آتی ہے برشاد کبھی موشم آتی ہے تو بارش ہوتی ہے تو آنے کو طرح کیرے مکھوڑے بھی گھر کے اندر آنے لگتے ہیں تو یہ جو میں شولوشن بتانے والی ہونا اس کا استعمال کرتے ہی کسی بھی طرح کی کیرے مکھوڑے خاص کر مکھیا تو بلکل بھی گھر میں نہیں دکھائی دیں گی تو سب سے پہلے لینا ہے فینائن کی گولیا تو فینائن کی گولیاں کسی بھی گروشری شاپ پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ پچیس سے تیس روپے میں پیکٹ آتی ہے بیس گولیاں ہوتی ہے اس میں یہ آج کل ہر کسی کے گھر میں مل جاتی ہے کپڑوں کے بیچ میں بھی رکھتے ہیں جسے کی کپڑے خراب نہیں ہوتے ہیں تو اس کو پاورڈر بنا کے رکھنا ہے تو آپ کتنے دن کے لیے اس شولوشن کو بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے ان گولیوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک کلاس پانی کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں دو فینائن کی گولی کو پاورڈر بنا کے رکھ رہی ہوں اگر آپ دس یا پندرہ دن کے لیے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھے سے ساتھ فینائن کی گولیاں لیجئے گا کیونکہ اگر آپ فینیل کی گولیاں کم لیتے ہیں پانی زیادہ لیتے ہیں تو پھر یہ کم کام کرے گا جو اسمیل ہے وہ کم رہے گی تو پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کام کرے گا جب جہاں پر آپ بنا کے اسے سپری کریں گے مکھی مچھر اس سمیں تو گائب ہو جائیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے تو اس لئے فینیل کی گولیاں زیادہ ماترہ میں لیجئے گا میں یہاں پہ کم سولوشن بنا رہی ہوں اس لئے میں دولی ہوں اب اس میں رکھی ہوں ایک ڈھککن ڈیٹول ڈیٹول بھی جب ہم پوچھا میں یوز کرتے ہیں گھر میں اگر پوچھا لگا رہے ہیں اور ایک ڈھککن ڈیٹول ڈال دیتے ہیں پوچھے کے پانی میں اور اس پانی سے پورے گھر میں پوچھا لگاتے ہیں تو کہیں پر بھی مکھی مچھر آپ کو دکھائی نہیں دیں گے ساتھ میں کسی بھی طرح کے کیرے نہیں دکھائی دیں گے اور اب اس میں رکھ رہی ہوں ایک نیبو کا جوس اگر نیبو ہے تو نیبو کا جوس رکھ دیجئے نہیں تو آپ وینیگر بھی رکھ سکتے ہیں ایک ڈھکن وینیگر رکھ لیجئے یا پھر نیبو کا جوس ایک چمچ ماب کے آپ لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نیبو ہے اس کا سارا جوس اس میں نچوڑ دیتی ہوں اور یہ جو سولوشن ہے یہ بن کے تیار ہے بہت ہی پاورفل سولوشن ہے تو میں بلکل تھوڑا سا ہی بنائی ہوں آپ جتنا زیادہ بنانا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کی قوانٹیٹی کو بڑھا دیجئے گا کیونکہ پانی جب ہم ادھک ماترہ میں لیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ادھک ماترہ میں لینی پڑے گی تب ہی یہ کام کرے گے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اسے کسی بھی بوٹل میں بھر لیجئے اور بھرنے کے بعد ڈیلی ہی پوچھا کے پانی میں ایک سے دو ڈھککن جتنا ماپ کے یا انداز سے آپ رکھ لیجئے اور پورے گھر میں جب اس پانی سے پوچھا لگائیں گے تو کہیں پر بھی کسی بھی طرح کے کیرے مکورے ساتھ میں مکھی مچھر بلکل بھی گھر میں نہیں دکھائی دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ مکھی یا مچھر دکھائی دیتا ہے تو وہاں پہ سپری کریں تو آپ اسے سپری بوٹل میں چھان کے رکھ لیجئے چھان کے اس لئے رکھئے گا کیونکہ اس میں نیبو کا جوس رکھے ہیں تو ساتھ میں بیج بھی تھا اور جو فینائل کی گولی کا پاوڈر بنایا تھے تو وہ اچھے سے اس میں ابھی مکس نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس سالوشن کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو تھوڑا پاس دس منٹ کے لئے رکھنا پڑتا ہے تب ہی یہ اچھے سے گھل جاتی ہے پانی میں تو تھوڑا سا جو اس کے موٹے موٹے کن ہے یہ کہیں پائپ میں فرسٹ نہ جائے تو اس لئے میں چھان کے رکھ رہی ہوں اگر آپ دس منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس ہو جاتی ہے نہیں تو آپ ہلکا سا گنگونا پانی لیں گے تب تو یہ تورنت ہی گھل جاتی ہے تو میں اسے چھان لی ہوں اور اسے سپری بوٹل میں بھڑکے اور آپ رکھے رہیں جہاں پر بھی آپ کو مکھیا زیادہ بھی بناتے ہوئے نظر آئے یا مچھر بہت زیادہ جہاں دکھائی دے وہاں پہ آپ اسے سپری کریں گے تو مکھی مچھر بلکل ہی گھائب ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے یہ بہت ہی بڑیا اور پاورفول شولوشن ہے آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ چاہے تو اس طریقے سے بنا کے اور کسی بھی ڈبے میں بھڑ کے اور پھر آپ پورے گھر میں جب پوچھا لگائیں گے تو ایک اچھی سی خوشبو بھی رہتی ہے اور کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی طرح کے کیرے مکورے نہیں دکھائی دیں گے تو یہ بہت ہی بڑیا اور پاورفول شولوشن ہے تو ایک بار ضروری سے بنا کے ٹرائی کریے گا اور کیسا لگا آپ کو یہ ٹپس کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا بابائی ٹکی آر